شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ سل اللہ علیہ کرے دن رسول اللہ سل اللہ علیہ کرے دن رسول اللہ جب مسکت نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رشنت کے آثار نظر آئے اللہ کی رشنت کے آثار نظر آئے مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جیدھر دیکھا سرکار نظر آئے 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 جب جب بھی عقیدت سے دربار نبی دیکھا ہم نے تو جیدھر دیکھا ہم نے تو جیدھر دیکھا سرکار نظر آئے ولللہ نئے جلوے ہر بار نظر آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی دیکھر دیکھا ایک ایسی زہر آئے کس سرکار نظر آئے سرکار نظر آئے مجھے خواب میں سرکار نظر آئے سرکار نظر آئے بس یاد رہا اتنا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانے یاد رہا اتنا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے یاد رسول اللہ یاد رسول اللہ کیاری رہے گا اشان اللہ عز و جل چھوڑا یاد زہوری میں چھوڑا یاد زہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑا یاد زہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوان نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوان نظر آئے وہی اقبال جس کو ناز تھا کل کشم زادی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل کشم زادی میں فرا سے دو بودے رہتا ہے سنجیدہ سنجیدہ کیونکہ اب جینا یہاں مجھ کو دشوان نظر آئے سینے میں تڑپ جائے گا دل تیرے حاجی سینے میں تیرے حاجی دل تڑپ جائے گا تیرے حاجی اس وقت مدینے سے تیری جدائیں ہوئی اب جینا یہاں مجھ کو دشوان نظر آئے جب مسجد نبادی کے نینار نظر آئے سنجید اتمر سنجید سنجید الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام عدام سید المرسلين صلیم اللہ بسم اللہ الرشمان الرطیم السلام والسلام رسول اللہ والسلام رسول اللہ والا 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 والاس صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آدکہ وصحابکہ یا نور اللہ اللہ کے پیارے محبوب دانے غیوب منظہ علی العیوب صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان ہے جو مجھ پر روز جمعہ جروب شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا صلو علی العبید آج رمضان المبارک کا جاروہ روزہ شروع ہو گیا چودہ تو انتیس سنے ہجری ہے فجر کی نماز پڑھ کر ہم الحمدللہ مدنی پھول سمیٹنے کے لئے جواں ہوئے ہیں اشراف اور چاشت کے انتظار کی بھی نیت کرنی کی ہے تو انشاء اللہ یہ بھی سواد بلے گا نیت کا آج جموعہ کا دن ہے الحمدللہ جو اسلام بھائے بھی غفلت میں دوگر اگر گھوم رہے تو وہ بھی آ کر مدنی پھول چننے میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ستر میں کیے وہاں ایک گناہ بھی ستر گناہ ہے اب رمضان و نمارک کی تو پھر برکت نہیں کچھ ہو رہے تو رمضان و نمارک میں تو جو بھی سواب بار جاتا والحمدللہ ہم مسجد کے متعلق اس کے آداب ٹھیک رہے تھے سیدنا شیخ قبل الحق محدث دے لابی علی رحمت اللہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خص یعنی مامو لیسہ تین کا یا ذرہ پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خص یعنی معمولی سا ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے میرے پیارے پیارے مکیبنی سائی بھائیوں خصوصاً معتقیفین سائی بھائی یا کبجو فرمائیں کہ آپ نے ماشاء اللہ پورے ماہ رمضان کا اعتقاف شروع کیا ہوا ہے مسجد میں گیارہ دن گزار کیتے ہیں اب مسجد میں کہیں ایسی غلطی تو نہیں کی کہ آپ نے بے اعتیاتی کی ہو اور مسجد میں کنگی کرنے شروع کر دی ہو اور بالی جردر آپ کے جھڑ رہے ہو یا آپ نے اپنی چادر جھاڑی ہو اور اس نے گرد و غبار مسجد میں اڑایا اپنے لباس پر یہ جزاں دھاگے کا کچھ حصہ لگر آیا تو آپ نے توڑ کے اس کو یوں مسجد میں پھینک دیا یا آپ کے تکیہ بر کوئی ذرہ جب ان کا لگا ہوا تھا کچھرا یہ چون کر آپ نے مسجد کے فرچ پر پھینک دیا یہ غل کرتے چلے کہ کہیں آپ کے سبب سے مسجد میں کوئی کچھرا تو نہیں گرا اگر گرا ہے ڈالا ہے تو توبہ بھی کر لی گئے اور اندہ بچنے کا اہد بھی تو مسجد کو تو صاف رکھنے کا حکم ہے الحمدللہ پہلے بھی ترضیب دلاتا رہا ہوں کہ محتقیبین اسلائی بھائی اپنے ساتھ شاہ پر رکھا کریں پلاسٹیک کی پولیس ان کی پھیلی وہ بغیر ہندل کے اگر وہ چھوٹی تھی تو وہ سہل رہتی ہے اللہ کریں کہ آپ نے رکھی اس بار نہیں دے سکا آج ترضیب دے رہا ہوں پچھلے سال والے کوئی ہوں گے تو کسی نے رکھی بھی ایک نہیں تو بھول گئے کس نے رکھی ہے ماشاء اللہ کابیت نے بھائی رکھی جزاکم اللہ پہلے تو پچھلی بار میں نے تقسیم بھی کر رہی تھی کیونکہ وہ یہ بچارے موطقی پر لائیں گے کہاں سے باہر جاتے نہیں اور ایک تھیلی شاید ملے بھی مشکل اب جا کر دکاندار سے سوال کریں گا یہاں کو تھیلی دے دو یہاں سوال کا بھی موقع نہیں ہے یہ بھی ٹھیک تھی کیونکہ اس کی قیمت ہوتی ہے شاید اب تو پتچیس تھیس پیسے یہ ہوتی ہوگی چھوٹی جیسے دے دیں ہو سکرا پچاس پیسی ہوتی ہوگی یہ سوال بھی نہ کیا جائے تو آپ میں سے کوئی ستائی بھائی مخیر ستائی بھائی ہوں گے کوئی سو پچاس ستائی بھائی کی تھیلیاں مانگوانے کے کسی دو ان کو بات دیجئے ثواب کا امبار لگ جائے گا کون مانگوانے کے لئے گا اے تو یہ اتنی ساری تھیلیاں جا کریں گا نہیں جو ہاتھوں ہاتھ میں چاندرات کو سفر کریں گا اس کے نیت کو اپنے مطلب اس کے تھیلیاں قبول کرتے ہیں چاندرات کو یہ بھی بہت سارے ہیں چاندرات کو بارہ مہینے والے کی اپنے قبول کرتے ہیں ان میں جو بارہ مہینے والے تھوڑے ہوئے لہو پچیس مہینے والے کو پاس کرتے ہیں جو پچیس سے زائد آہ تو زائد بھر پچیس سے یہ بھی ہے آج بھی اٹھائیں آپ نے پولیٹین کی تھیلیوں کے لئے آہ تو میرے اگر اس کو پاس ان کو پاس کر دیتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ نے کہا وہ لگام دیتی مدنی مرکز کے ہاتھ میں وہ بھی پوری زندگی والے مطلب یہ بارش کا اترہ سے ایک تھیلے کی رہا ہے دیکھو یہ ہیں بھی ماشاءاللہ دیوانے وہ سب سے تھیلے آتے شاید بھیڑے ہیں سب سے آگے ہیں ان کو پاس کر دیتے ہیں دیکھو اور دودھ جس میں ڈالتے ہیں چھلی میں پولیٹین کی دودھ ڈالتے ہیں دودھ بیچنے والے دہی بیچنے والے دیو اسی چھلی میں دہی ڈال کر دے دیتے ہیں وہ چھلی سوگلس والی ہوتی ہے بڑی نہیں ہے اچھلی سے چھوٹی سے آدھا کلو بودھ کی تھیلی کافی ہے کتنی آپ ملوائیں گے اندازت جس میں کی حکم کریں گے آپ کی جیب بھی اپنے جیب سے کریں گے انشاءاللہ اب یہ تو دیکھو آپ کے سامنے اتنے سارے سائے بھائی ہیں تو یہ ان میں ایک ہے ایک ہے ایک کلو کو بودھ ہو جائیں گے مگر اب جو دس روزہ اعتقاب والے تو آپ سے کئی گنائیں گے آپ کی ساری جگہ وغیرہ سب آگے پیشے ہو جائیں گے دھرم دھرم ہو جائیں گے اتنے آیاتے ہیں تو یہ آپ چھیلی رکھیں یہ رضا جب چھوٹے تھے نا اور یہ مدنی مرکز جہرے تامیر نہ تھا ہم باپ بیٹے گل کر چھیلی لے کر گنتے تھے یاد ہے رضا ابھی یاد ہے میں گھومتے تھے اور جو کورا کچھرا ہاتھ میں آتا تھا وہ اسے تھیلی میں جواب کرتے تھے یاد یہ ماربن وغیرہ بھی نہیں لگے تھے اس کے فرش کے دیر تامیر تھی مجھے کب یہ بڑی جگہ ہے اب اتنے سارے موتکی دنیاں پڑے رہتے ہیں تو ان کے سروں کے باز جھڑتے ہیں عام طور پر آج کل باز جھڑ کا مرض زیادہ ہے اس کا سبب سمجھتا ہی آتا ہے سامون جو ہے جس میں کاسکی ہوتا تھا پہلے ارینک ایک بوٹی آتی ہے جیسی دواوں کے پاس مل سکتی ہے پہلے ہموں چھوٹے ہوگے تھے تو اس کو بھگو کے رکھتے تھے گرم کر کے پانی کو بھگو کر تو اس سے جاگ ہوتی دی اور صحیح معنی میں ایسی بہترین خوشن ہوتی دی کہ نہانے کے بعد اس سے خوشن ہوتی دی تو ہم چھوٹے تھے جب تو تو اس ارینک سے ناتے دیں لیکن اب پھر وہ ترقی ہوگی تو سابون آگیا اور سابون میں ہوتی ہے کیسٹک کپڑے کا مل کسا وہ نکال دیتی ہے تو بال تو بالیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو ایک تو شاید یہ سابون کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں دوسرا گزائیں ناتی سے ملاوٹ والی جو گزاؤں کے اثرات بھی بالوں پر مرتب ہونا سمجھ میں آتا ہے تمام آجا پر اثر ہوتا ہے انگر جزا ہوگا بالوں پر بھی ہوگا بال کمزور ہوتے ہوں گے بال بھی سے ہوتا جھڑتے ہوں گے تو اب اس کا علاج تو ہے مشکل ان مانوں پر اب کسی کے زیادہ جھڑتے ہیں کسی کم جھڑتے ہیں کسی کے نہیں بھی جھڑتے ہوں گے تمہارا میں بالوں کے گچھے وہ بڑی آزادی سے دھونتے ہوتے تھے فیضا نے مجھے نام ان کو بکڑ لیا تھے پھر یہ گچھے اپنے ساتھ مزید کچھرے کو بھی شامل کرنے سے پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا یہ کچھرہ آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے گچھا بھن جاتا ہے یہ ہم کو درس بھی گویا دیتا ہے کہ مطعید ہوں گا یہ گچھا اٹھا کر آپ تینیوے ڈال دو بیچارے آپ کو تکلیف کم دیتے ہیں کہ ہم مطعید ہوئے پورے اٹھا کر ہم کو باہر پہنچا دو اچھا مسجد کا کورا جو ہے یہ یاد رکھیں کچھرہ کونڈی وغیرہ منی پھینکا جاتا ہے اس نے مسجد کے فرش کے بوسے لیے اللہ کے گھر کو چوم آئے تو اس کچھرے کا بھی احترام ہے آپ کو تجرب ہوگا تو اس کچھرے کا احترام ہے اور اس کو عام جگہوں پر پھینک دینا منع ہے اس کو عدب کی جگہ ڈال دیا جاتا ہے ایسی جگہ سائیڈ وغیرہ پر جہاں یہ گندگی میں جا کرنا پڑے بیہز بی کی جگہ پہنا پڑے مگر وہ آپ مقدس اور آکھ کے دیپوں میں منع ہے منع ہے وہ نزال کے پھینک دیں گے بلکہ وہ مناسب بھی دیں گے کورا ہے گا اور وہ اندر سوزہ لام ہوتا تو اب میں جو کہنا چاہتا تھا امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بیہز بی کی جگہ اس کو نہ دانا جائے منع ہے اور فنائے مسجد بھی نہ پھینکیا یہ جسے اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہ فنائے مسجد ہے تو آپ اٹھا کے فنائے مسجد میں پھینک دو گئے بلکہ اس کو بس ہوئی آپ شاپر میں رکھیں بھر جائے اتنے سارے جب ہوں گے تو بھرے گی یہ اگر میں ڈال دیا گیا کچھلے سال تک تو یہ کام میری کرتا تھا لگی جب قید مزید میری سخت ہو گئی ہے سلو عن الحبیث تو مسجد میں سے تکلیف دے چیز اٹھانے کے بارے نبی ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ مسجد سے جو تکلیف دے چیز کو اٹھائے تو اس کے لئے جنت میں ایک محل اس کو ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کچھرہ بھی یہ زیادہ تکلیف ہوتا ہے آپ کے لئے سجدہ ہی دیگا پر بال کا گچھا ہے یہ تکلیف تو ہوئی بہرحال ہے کہ سفائے ہوئے چاہیے مسجد مسجد کی دیوہ اس کے فرش چٹائی ہے یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا ناک سینکنا مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممرو ہیں یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے یہاں بھی آپ غور کریں گے نا تو یہ دریوں میں سے شاید کوئی آپ میں سے کسی آج سلتے ہو تو وہ نوچتا ہوگا دری کا دھاگا یہ تو ویسے ہی مسجد کی دری ہے کسی اور کی ذاتی ہی ہو جب بھی نوچا ہے کہ اس کے نقصان اوپر کرائی کی وہ تب بھی نہیں ہے وہ بھی دوسرے کا مال ہے کرائی کی دریوں کا تو بعض اوقات لوگ بہت دورا شکر ہیں جو ارس ہے جس کے لئے ہم نے کرایا دیا ہے اس ارس کے اندر اندر تو ہم اس کا اجتوال کریں گے ارس سے ہٹ کر نہ کیا جائیں اب مثال کے تو اوپر کنات جو ہے تمبو کی شامیہ لے کی وہ دیوار بنانا کے لئے دی جاتی ہے کنات تو میں نے دیکھا تو وہ زمین پر بھی اس کو بشا دیتے ہیں پھر لوگ چلتے ہی اس پر تو اس کے اندر بہات ہوتے ہیں بہات ظاہر ہے کہ لوگوں کے بدل سے پھٹ کر تو کیرے بن جاتے ہوں گے تو حقوق العماد کا معاملہ ہے اس کا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی پیمنٹ کرنے پڑے گی تعوان دیا جا اس کا کیونکہ وہ قرائے کے لئے دیا ہی آپ کو بچھانے کے لئے دیا ہی نہیں اسی طرح جو دری جیسے کہ ملاد شریف ہے یا جلسہ ہے اس کے لئے دریان الگ ہوتی ہیں لیکن دیکھو رہا ہے الگ دریان دیتے ہیں صاف ستری اور جو کھانا کھانے کی دریان ہوتی ہیں وہ لنگر اور نیاز دوتے ہیں اس کی دریان ہی ہوتی کٹی پٹی میلی کچھ ایلی آپ آئندہ بھور کرنا اس طرح کی اب یہ کہ اس نے صاف ستری دیئے دریان تو اس پہ اگر ہم کھانا گرائیں گے یہ زندہ کریں گے پھر وہ ڈیکوریشن والے کو کیا جب کیونکہ وہ غلط استعمال ہو اس طرح چاندنیہ بچھاتے ہیں تو بارہ جہاں کھانے کا عورف ہے جن دریوں پر اوپر کھانا کھائے جن دریوں پر کھانے کا عورف نہیں ہے اس پر نہ کھائے جن دریوں پر کھانے کا عورف نہیں ہے تو اب یہ کہ مسجد کی چیتائی ضریف وغیرہ پر تو ناغ وغیرہ کھانا کا عورف ملک نہ لگائیں گے حلو اللہ ضرور حصد اپنے رومان وغیرہ سے ناغ پوچھنے میں پر موز آیا کھائیں گے بلکہ نظلہ سرکت ہو گیا ہے تو مسجد میں اس کا جو ناغ سے بہنے والی جو رتوبت ہے وہ نہیں گزنی چاہیے بلکہ نماز کے دوران بھی اگر وہ گرنے لگتا ہے تو اپنی آستین میں یا اپنے دامن وہ اس کو دے دے مسجد کے پرش یا مسجد کے دری پر اس کو نہ گرنے دے دے ہاں جیب سے رومان نکال کر ناغ نہ پوچھے دوران نماز کہ دوران نماز ایسا کام کیا کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ نماز میں نہیں اب مثال کوئی رومان لے کر کوئی ناغ پوچھے گا تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو ایسا فیوئل نماز چندر کرنا کہ دور سے کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ نماز میں نہیں اس کو عمل کثیر کہتے ہیں عمل کثیر تو عمل کثیر جو ہے اس سے نماز ٹوڑ گیا تین مرتبہ رکن میں کھجانے سے بھی جیسے کہ قیام ہے یہ ایک رکن ہے تین بار اس میں کھجائی نہیں تو نماز توڑی ہے تین سے دو بار کھجائی ہاں یہ کہ دو تین چار بار حرکت دینے میں ایک ہی بار جیسے یہ آپ نماز پڑھنے ہیں آپ کھائیں اور آپ نے یہ کھجائی بھلے دس بار اس کو آپ نے رگنا بازوں پر خارش ہو رہی ہے اب ہاتھ رکھ دیا تو یہ ایک بار کھلائی اب پھر خارش ہوئی پیچھے اب یہ پیٹ پر آپ پیچھے کھجا رہے پیٹ کے اب بلے آپ بارہ بار اس کو حرکت دے رہے ہیں ہاتھ کو اب یہ دوسری بار کھجانا کے لگے دو بار بار آپ کے ہاتھ بار لگے اب قیام ہی کی حالت میں پھر اتنی بار آپ کھجائی ہیں تو نماز توڑی آئی ہاں جب رکو میں گئے تو پھر تین سے کم مرتبہ کھجانے کی اجازت مل گئی تو کسی ایک رکن میں نماز کے دوران تین مرتبہ کھجانے سے نماز توڑی جاتا ہے یہ مسئلہ ذہن میں رکھئے شاید یہ ترابی میں سا ہو جاتا ہو کہ بعض اوقات قیرات میں دیر لگتی ہے تو وہ خجاتا رہے بلنا حضور اگر جس طرح خجانے سکتے تو اسی طرح اگر کسی کے موبائل کی بیل کی آواز سنکر وہ بند ہی نہیں کر سکتا ہے موبائل فون تو نماز میں کیا مسجد میں بند کر دیتا چاہیے بلکہ مسجدوں کے اندر وہ اب تو جیمر لگا دیتے ہیں جام کر دیتا ہوں موبائل میں مسجد میں موبائل میں کیا تھا موبائل تو کل کی اجازت ہے ہم نے تو اپنے جوانے میں موبائل دیکھے بھی نہیں یہ اب بھی یعنی کل سے مرات متم نے کہا حال ہی کی اجازت ہے اور پھر بھی بہت مہنگا تھا لیکن جو موبائل ہوتا تھا لیکن جی کے بات تو وہ مالدار سنجھا جاتا تھا اور بعض اوقات یہ دیکھا گئے کہ روگ ڈالنے کے لیے بھی موبائل رکھنے کا حاصل صلح تھا کہ کسی کے پاس جانا ہے بڑے آدمی کے پاس یا کوئی ترکیب کرنی ہے تو موبائل رکھ کر اس طرح کے نظر آتا شو بازی نمائش کے لیے موبائل کسی کا مانگ کے لیے جیسے ہاتھ کل بھی لوگ رنٹہ کار لے کر روپ ڈالنے کے لیے لے آتے ہیں سوسرال میں یا رکھتہ داروں میں یا کسی کاروباری آدمی کے متاثر کرنے کے لیے جہاستے میں لینے کے لیے تو رنٹہ کار لینا کر جرم نہیں اگر شریعت اقاضے پورے ہیں اس کے تو وہ نیت پر ہے نیت اثر اس کی غلص ہے تو دارے کے اس کا گناہ ملے جیسی نیت میں جیسا پساد تو وہ ساس کا جرم تو اب موبائل بلکل سستا ہوگیا بچے بچے کے ہاتھ میں کھلونے کی در آگئے اتنا ہم ہوگی تو لٹے رہو کے بھی مزے ہوگئے کھلی گلی میں لٹے رہے کھڑے ہوتے اور چھن دے روز دانہ پتھانے کی کتنے موبائل چھینے جارے ہیں تو بارانے کے موبائل ایک جیمر مسجدوں میں لگانے چاہیے ہیں دوسرے یہ کہ نہیں لگے ہوئے تو اپنا موبائل آپ خود آف کر دیا گر ہے تیسرے نمبر پر یہ کہ آپ نہیں کیا اور وہ بول پڑا نماز کے دورانے اب وہ کیا کرے گے اب آپ کی جیمر میں موبائل ہے اور وہ بول رہا ہے تو یہ فقہ اصول لکھا ہوا ہے فقہ اصول یہ لکھا ہوا ہے باہر شریعت میں بھی ہے نماز کے آقام میں بھی ہے کہ عمل قلیل جو کہ نمازی کے لئے مفید ہو بہت جائیز اب جیسے کہ یہ جیب میں آپ کے موبائل ہے اور یہ بول پڑا تو انگوٹہ بڑا کر آپ نے اس کو آف کر دیا کہ در اعمل قلیل ہے کہ دور سے دیکھنے والا اس کو عمل کثیر نہیں کہے گا یہ نہیں کہے گا یہ نماز بنی تو اس طرح بند کر دیا جائے جیسے میرے اصابہ غور کرے سمجھ بھی پڑے گا کیونکہ یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے موبائل فول کرنا آتا نہیں ہے کبھی کوئی بتایا تو کر بھی نو لیکن انہیں اتنا سمجھ نہیں پڑتے تو کوئی ملا دے تو بات کر رہے انہیں کم سمجھ پڑتی ہے تجربہ کم انہیں کہنا ہمارے دور میں موبائل نہیں تھا کرب نہیں تھا اس کا مطلب آپو موبائل چلانا آ نہیں سکتا مجھے اس کیوں بات نہیں میں بندے چلانا سیکھ رہا ہوں یہ یہ کام کھا ہے بندے چلانا سیکھ کریں گے تو موبائل خود ہی یہ لوگ چلا کے دے دیا کریں گے ورنہ مجھے سکتی وادے سکوٹر بھی چلا نہیں ہے کبھی سکوٹر نہیں چلائی گا کبھی سکوٹر نہیں چلائی گا کبھی اتنے سارے ڈرائیور ہیں چلا دیتے ہیں گاڑی چلا دیتے ہیں سکوٹر پہلے لکھے سکوٹر پہ ڈوانسواری اور بہت گھوما ہوں گے بیان آپ ذرا کرنے ہی لیا جاتا تھا اب تو ایک ارساوہ سکوٹر سے دوری ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ موبائل زیادہ رکھنا پسند ہی فرماتے تھے موبائل جس کو زبان انٹی کفلے مدینہ بلتا ہوں جس کو زبان کے کفلے مدینہ کا ذہن ہونا اس کے لئے موبائل بکار ہے وہ تو نقصان دے ایک تو اس کی ریس جو ہے جو نقصان دے کہتے ہوتی ہیں دوسرے یہ کہ اس سے کفلے مدینہ نہیں لکھتا پڑنگ پڑنگ بچتا رہا ہے بات کرتے رہو بولتے رہو کفلے مدینہ کہا لگے گا آپ تو جو دعوت اسلامی کے جسے ذمہ داران ہیں یا کوئی تنظیمی کام ہے یا واقعی کاروباری اس کو حاجت ہے اور حاجت کے مطابق وہ اس کو استعمال کرتا ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے لیکن حاجت کے مطابق کہاں استعمال کرتا ہے کبھی ہوتا ہے جہاں ہے انہیں کہ پیلی فون یہ موبائل اس کے ذریعے میرا اندازہ ہے موبائل فون میں بھی استعمال کرتا ہوں میک اپ کرتا ہوں عام طور پیٹ بھائی میں کسی کیا خودگی ہو گئی تو وہ کسی نے وہ ترکیب بن گئی استعمال بھائیوں کے ذریعے نمبر پہنچ گیا تو اگر ممکن ہوا تو میں نے تازیت کر لی یا اس کی ماں بیمار ہو گئی یا اس کا ماں بیمار ہو گئی یا اس کا ماں بیمار ہو گئی تو موقع ملا تو وہ نمبر ہاتھ آیا تو اس سے فون پر بات کر لی یا عام طور پر کوئی تنظیمی کام مجھے فون کی تو ترکیب بن جاتی استعمال بھائیوں کے ذریعے ملا دیتے ہیں چارے فون بات کر لی تو کیونکہ ورنہ میں تو فون اٹینڈ بھی نہیں کرتا اتنے فون آیا مجھے دنیا ورد میرے لئے ممکن ہی نہیں اس طرح کبھی کہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر فون بھائی اس میں نقصان ہو تو کفل مدینہ تو نہیں لگ سکتا اس سے بہت دشوار دوسرا یہ کہ اکیلا بھی بیٹھا ہے تو وہ اس کو تنہائی نہیں رہی وزور فون پر اور زیادہ تر جو گفتگو ہیں نا ہماری آپ پس کی گفتگو وہ فون پر ہو یا جب دو مل کر بیٹھ ہیں اور تیسرے کا تذکرہ نکھلتا ہے نا تو بہت تجربہ ہے مجھے کہ اس میں عام طور پر غیبت چغلی بدگو مانی جاتے ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتے یعنی میرا اتنا مطلبینے کے حساس ذہن ہو گیا ہے کہ جیسے کہ آپ دو آدمی مل کر پانچ منٹ بات کریں اور وہ ساری بات کی ٹیپ میرے پاس آ جائے آپس ہی ہوتی ہوگی تو شاید شاید میں اس میں سے یہ اس کا تیسٹ چاہے بولتے ہیں الٹرا ساؤنڈ بولو لیورٹری تیسٹ بولو کیا بولو کہ اس کا شاید میں تیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اس میں کہاں کا جھوٹ بولا ہے کہاں کہاں جھوٹا مبالغہ کیا کہاں جیبت کہاں تحمد کہاں چغلی کہاں بدگو مانی کہاں کسی کا عیب کھولا گیا ہے کہاں فضول الفاظ بڑھائے گئے وغیرہ شاید مطلب میں کسیت تک پانچ منٹ کی گفتگو میں لیورٹری تیسٹ کر کے اس کی اجزاء جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں شاید ایک مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی حالات مشاہدہ یہ کہ جب دو منٹ تیر جو گفتگو کرتے ہیں تیسرے کے بارے میں بہت 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 مشکل ہے کہ گناہوں سے بھچت ہو جائے اب مثال کے طور پر دو ملے اور بات کی کیا کریں چلو بھئی دو مبالغے ملے آپس مبالغ کے عمرہ پیارہ پیارہ لکھتا دیں دعوت ایساہیوں ملے اب تیسرے مبالغے کی بات چھیلی ایک آج بھئی فلان جگہ علاقہ ہی دورہ ورائے لیکی کی دعوت میں شرکت تھی تو فلان تیسرے کا پسکران اس نے بیان کیا نگران نے اس کو بیان کا موقع دیا بیان خاص نہیں تھا نگران کو چاہیے تھا کہ اس کو نہیں بلکہ اس سے بیان کرواتے ہیں تو وہ اس سے اچھا بیان کرتا ہے اس کے تلقف بھی اس سے اچھے اس کے دور مخارب بھی دلاتے ہیں کیا سیلیس گفتگو کو لیبرٹی میں ڈالے مشین نکالے سیلیس گفتگو یہ آدھی منٹ گفتگو ایک اختصاریہ مختصر نہیں گفتگو مبلک کے بارے میں پیچھے سے آپ نے کہا اگر اس مبلک کے سامنے یا کوئی من کو یہ بتایا کہ تمہارے بارے میں ان دو حسائے بھائیوں نے یہ بات کی کہ اس کا بیان خاص نہیں تھا تو مبلک کے خوشی کے مارے اچھل پڑے گا نا جھوم جائے گا کیا کریں دلہ داری ہے بجھے گا نا اندر سے دل اس کا بجھے گا مزید جب اس کو پتا جانے گا کہ یہ بھی کہا کہ طرف سے درست نہیں ہے مقاری کا بھی کھانا نہیں ہے تو آپ نے کتنی اس پر یا تو یہ جیبتیں ہیں یا توعمتیں ہیں یہ دو باتوں میں سے ایک تو ہے یا دونوں ہی ہے تو ہمارا نہیں ہے کہ یہ گناہ سرزت کی ہے کہ اس پر تین عیب لگایا آپ نے اس کا بیان خاص نہیں تھا مقاری جرس نہیں تھے تلفز بھی غلط تھے اب آئیے نگران کی اس کو نہیں بلکہ اس کو بیان دیتا تو نگران کو جب یہ پتا چلے گا کہ مجھ پر وہ دو حصہ بھائیوں نے تنقید کی تو وہ بھی خوشی کے نعرے نہیں بلند کرے گا دل اس کا بھی دکھنے گا تو نگران کی بھی دلازاری کی اور نگران میں عیب نکالا کہ نگران کو مبلگ کے تعیون کرنے کا خلیقہ نہیں ہے اب مزید آپ نے یہ بھی کہ اس سے تو وہ اچھا مبلگ تو یہ چوتھا وہ میں بھول گیا دوست وقت کہ تین تو میں نے بتایا آپ کو اس مبلگ کی خامیہ آپ نے جو بیان کی کہ بیان خاص نہیں تھا مغاری ضرورت نہیں ہے تلفز بھی غلط تھے اور اس سے تو وہ اچھا مبلگ تو یہ بھی ایک چوتھا بھی اس میں آپ نے عیب نکالا چار اس پر آپ نے عیب لگائے چار احمدیں یا غیبتیں آپ نے کی نگران کی بھی آپ نے غیبت کی بیجا اس پر بچارے پر تنقید کی اب مزید بھی آگے بڑی ہے یار تو مائک چھوڑی نہیں رہا یہ بھی ہمارے بھولا جاتے ہیں مائک چھوڑی نہیں رہا مائک نہیں جوڑتا یہ مائک چھوڑی نہیں رہا یہ پانچمیں بھی بد ہوئی پانچمیں اس کی برائے بیان کیا اور آپ کو کانو کان خبر نہیں ہوئی یہ کتنے کبیرہ گناہ کرنا جائے یہ ہماری بھٹو آج کل کی کچھ طرح ناتفالوں میں ناتفالوں کے برائے اس کی آوازیں بھٹے وے ڈھول جیسی تو آوازیں اب وہ سنے گا تو آپ بتائیے اس کے کلیجے کے پر پرخشے نہیں مڑی جائیں آپ یہ آپ کے یہ انفاظ اس تک پہنچیں گے تیس کی آواز پھٹے وے ڈھول جیسی یا یہ کہیں گے یار یہ تو پروفیشنل ناتفال ہمارے آم ہیں کہ جو اپنی ترکیب میں یا اپنی مرضی کے مطابق ہماری ناتفالوں میں نہیں آئے اور کہیں مالدار کیا اتفاق سے وہ محفل میں بجارہ چلا جائے جیسے مالدار کی محفل میں جانا کوئی دنائے کبیرہ نہ ہو وہ چلا جائے پروفیشنل بن جائے دیگا ادھر ادھر تھا میں نے منت نہیں کی نہیں آیا یہ کتنے کبیرہ گناہ کر لیا ایک توس تو آپ نے مالدار کا خوش آمد خور قرار دیا لیا کہ مالدار کی یہ خوش آمد چیز ہے کہ مالدار کیا گیا ہمارے آنے حالانکہ آپ کیا نہ آنے میں کوئی ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو مجبوری دیگئے وہ مجبوری بھی نہیں آئے اس پر کونسا واجب تھا کہ وہ آپ کی محفل میں آئے اور کونسا حرام تھا مالدار کی محفل میں شرکت کرنا یہاں بھی شرکت حلال تھی وہاں بھی شرکت حلال تھی تو یہاں آئے نہیں تھا اس کا مونڈ نہیں آیا وہاں گیا اب آپ ایسی باتیں کرتے ہو نہیں پوچھتی ہو اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کتر آتا ہو چیٹتا ہو دل اس کا دکھتا ہو تو آپ نے دار کر کے اس کو پروفیشنل کا اس کو بد لقب اس پر جڑ دیا بیچارے پر کتنا صدمہ ہوگا سنے گا پھر اسی طرح ناتفون کے بارے میں یہ باتیں تو آمد ہیں یہ مائک نہیں چھوڑتا ہے بہت لمبی کرتا ہے پبلک زیادہ ہوتی ہے نوٹیں چلتی ہیں بہت زیادہ دیر تک پڑتا ہے کسی کے باری نہیں آنے دیتا وغیرہ یعنی کہ غیبات اور تومات اور چغلی اور بدگو مانی اور ایو جوئی آبرو ریزی اس کی یعنی کہ لائن لگا دیتے ہیں ایٹی سے جفتگو تو یہ میں نے جو آپریشن کیا تھا آج کل ہماری جفتگو کا ہماری داڑی لے رہا رہی ہے سر پر امامہ سجا ہوا ہے ظلفیں بھی بل کھا رہی ہے ہاں پیشانے پر نواز کا ٹکہ بھی ہے اور یہ بدبخت زبان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف گھسیت ٹی وی لے جا رہی ہے تو کڑھ کے لے جا رہی ہے پڑھ لے نوازیں ہاں ہاں تیس دن کا اعتقاف کر کر اعتقاف روزانہ چار سو دیس مرتبہ غیبت نہ کرواؤں تو بولنا کبھی مبلک کے بارے میں کہلواؤں گا تجھے کہ اس کے تلفز غلط ہے کبھی مجلس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ بہت لمبی کرتے ہیں ہم کو سننے نہیں دے کبھی اس مجلس کے رکن کے بارے میں کہوں گا کہ تلافت نہیں کرنے دیتا ہم کو جب دیکھو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اسلامی بھائی جب دیکھو آج آتا ہے جانب پہ اور بولتا ہے چلو ہلکے میں بیٹھو تو اس طرح کتنی برائیاں اور گناہ اس شرطان کرواتا ہوگا کہ برائی اچھا آپ کو نہیں جانا ٹھیک ہے آپ اس سے معذرت کی کہ میں معذرت کاؤں کی بجھے یوں ہیں یہ چلو گناہ نہیں لیکن آپ نے جو پیچھے سے کہا رہے گیا یہ میری جانی نیچ وقت جدر دیکھو میں نے تصویر نکالی تو یہ آپ کے جان پایا نہیں ہلکے میں بیٹھو حالانکہ یہ ہلکے میں بیٹھو کہنے والا خدا کی قسم آپ کو ہاتھ پکڑ کے جنب میں در ملے جانا چاہتا ہے اگر آپ سمجھو آپ نہ سمجھو آپ سمجھتے ہوگے آپ کی تصویر آپ کو جنب پلے جائے بے شک تصویر پڑھنا بھی ثواب کا کام لیکن علم دین یہ زیادہ افضل ہے پھر بھی چلے آپ کا جنب نہیں چاہتا ہلکے میں آپ نہیں بیٹھتے آپ کو تصویر پڑھنے کا ہی چاہتا ہے آپ معذر کر رہے ہیں دوسرے سے کیوں کہتا ہے کہ یہ میری جانا نہیں ہوتا جب دیکھو میرے وہ کھینچ کے لے جاتا ہے دماغ کھاتا میرے یہ سارے گناہ کے الفاظ ہیں دل آزار الفاظ اس کو پتا چلے گا دل کتنا ٹھوٹے گا مولد کا کیا میں نے اس سے پیشت ہو نہیں مانگ دی اب آئین مکن ہے کہ وہ بھی آپ کی برائیوں میں مشغول ہو جائے وہ بولنے کے بڑا سخت دل آدمی ہے تو اب یہ بچارہ جو پہلے تو آپ کو جنت کی طرف لینے آتا تھا اب اس نے جہنم کی طرف مٹھیاں بند کر کے دھوڑنا شروع کر دیا یہ تصویر پڑھنے والی کی بڑھائیاں شروع کر تو بڑی نازوک شہرہ ہے دنیا جو بڑی نازوک شہرہ ہے اور جنت میں جانا بھی ہے تو اطراف میں کھار در جھاڑیاں ہوتے ہیں ان سے دامن بچا کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دیئے رہاستان کر دے صحیح بولتا ہوں کہ ان سب کا حل جو ہے ایک تو زبان کا کفل مدینہ کان کا بھی کفل مدینہ غیبت سننا بھی دنا ہے اب بولتے کرتے نہیں ہے سننے میں پس جاتے ہم لوگ بارہائی سا ہو جاتے ہیں اب ایک ہے جیسے کہ وہ غیبت جو کر رہا ہے وہ بہت پاورفل ہے اس کو بولیں گے تو گلے پڑھے جاتے ہیں جگڑا کرے گا تو تو چلے اس کو نہیں بول پائے لیکن وہاں اٹھ کر چلا جائے یا بار بار گھڑی دیکھیں بیزاری گہدان کریں توجہ سے نہ سنیں کوئی جی صورت نکالیں جبکہ فتنے کا خوف ہوگئے نہیں مانے گا وہ مروبت میں آپ اس کو منانے کر دیں کہ یہ ہمارا مبلدی ہے ہمارا نگران ہے وہ مروبت تو پھر تو آپ گناہ میں شریک نہیں سمجھیں جی ہاں حضرت سیدنا خالد رحمت اللہ تعالی نے بزرگ ہوئے ان کے بارے ان تنبیع الغافلین میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جامع مجزد میں تھا کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا اتنے میں ایک شخص نے دوسرے کی بدگوئی شروع کی تو میں نے اس کو ٹوکا کہ برائی مت کرو کسی کی وہ خاموش ہی کچھ دیر کے بعد پھر دوسرے کو لے گے بیٹھ جا پھر میں نے ٹوکا پھر باز آ گیا پھر کچھ دیر کے بعد پہلے والے ہی کو لے گر شروع ہو گیا اب میں نے بھی کچھ سن لیا بات آئی گئی ہونی رات جب سویا تو میں نے خواب میں ایک کالا آدمی دیکھا بیانت تھا اس کے پاس ایک تشت تھا اس نے سور کے بوشت کا لو تھڑا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو کھا میں نے کہا چھی چھی یہ کیسے کھو تو بات سور کا گوشت میں کھو تو اس شخص نے کہا کہ آج دن کے وقت انہیں اس سے بہت بری چیز کھائی ہے یہ کو کھا یہ کہتے ہیں اس کو مجھے پکڑا اور پکڑ کے زبت زبت میرے موں میں ٹھونس دیا سور کا گوشت میری ہاتھ کھل گئی تیس چالیس دن ہو گئے مجھے حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں تو سور کے گوشت کی بدبو نکلنے شکل ہو جاتی ہے میرے پیارے پیارے مجھے 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 بھائیوں بس اپنے بھائیوں کی برائیہ کرتے ہوئے بہت 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 موتاک ہونا رہنا چاہیے ہاں جو بدمذہب ہے تو اس کی بدمذہبی سے بچانے کے لیے دوسرے کو بتانا کہ یہ بدمذہب ہے اس کے حقیدے میں یہ خرابی ہے کوئی بتائے گا تو یہ بھی گناہ نہیں ہے بلکہ اچھے نیت کرے گا تو ثواب ملے گا کہ مسلمان کو بچانا چاہتا ہے اسی طرح کوئی چیٹر ہے اور آپ دیکھ رہے گا آپ کا دوست اس میں فس جائے گا تو اس چیٹر کو اس چیٹر کے بارے میں اس کو کہنا کہ دیکھ رہا یہ پیسے کھا جاتا ہے اس کے ساتھ بچ کے رہے گا تو یہ ضرورتا آپ نے جب اپنے دوست کو بچایا تو اس میں بھی حرج نہیں اسی طرح کسی نے آپ نے مشورہ کیا کہ میں فلا کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں کیا خیال ہے آپ کا کیسا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسے کھا کے بھاگ جاتا ہے پھر آپ اس کے اطلاع کے مطلع کرنے کے یہ پیسے کھا جاتا ہے جو صحیح بات ہے وہ آپ اس کو بتا جائیں کہ جس سے مشورہ بھی آیا جائے وہ امین ہوتا ہے یا یہی شادی کرنی ہے کہ فلا کے یہاں ہماری بین کی بات آئی ہے فلا کی نڑکی کی بات آئی ہے ہمارے تو وہ کیسے لوگ ہیں یا یہ لڑکی والے پوچھیں گے یہ لڑکا کیسا ہے تو اب جو درست معلومات ہیں وہ بتانے میں صحیح بتاتے ہیں یہ ضرورتاً بولتا ہے لیکن ہمارے ہاتھوں عام پر مقصود ہی خورائی کرنا ہوتا ہے تنقید کرنا ہوتا ہے لے کر بیٹے جاتے ہیں جس کی دیکھو اس کی بس نہ نگران کو چھوڑتے ہیں نہ راکی نشورہ کو چھوڑتے ہیں نہ نگران شورہ کو چھوڑتے ہیں خیر میں تو بہت چھوڑا آدم ہوں مجھے بھی نہیں چھوڑتے ہیں مجھے تو اتنا بولتے ہیں خیر آپ نہیں بولتے ہیں جو دعوت سامی والے وہ نہیں بولتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے دیکھے گئے ہیں جو اپنے آپ کو سگی اتار بول کر سگی اتار کے معنی سوچھا سگ مانے کتا ہے محبوب کا اپنے موں سے بولو گے محبوب محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبوب اتار تو وہ جس سے اتار محبت کرتا ہو تو اس میں فرق ہے نہیں سگی اتار ہوں نے اتار کا کتا ہے معاذ اللہ یہ کہنے والوں کی عجلی ہے میرا کوئی کتا نہیں میں سیدوں کا کتا ہوں بارہ تو اب آپ یہ دعوتے ہیں سگی اتار اور یہ میرا تجربہ کے بعض ایسے بے اپا سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سگی اتار ہے وہ اتار بھوکتے ہیں ایسے دیکھیں جانتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں تعداد کم ہے لیکن اسے بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں تو ہمیں جو ہے وہ ترکیر کے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی غیبت سے بچنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ بچہ یہ ہر شرارتی ہے بچہ ہر شرارتی ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ بھی غیبتت ہے ایک ہی کوئی ہے کہ میں نے ایک اسلائی بھائی سے کہا کہ اگر کوئی تمہارے بچوں کے بارے میں کہے حالانکہ وہ اسے بھائی کہتے ہیں کہ ایرے بچے شرارت ہیں وہ کہتے ہیں بچے تو شرارتی عام طور پر کرتے ہیں تو میں نے کہا اگر کوئی کہے کہ بھائی فولا کے آپ کے بچے جو ان کے بارے میں کہے گیا اسے بچے بہت شرارت کرتے ہیں تو کیا آپ کی کیفیت کیا ہوگی مزا ہے آپ کیا برا لگے گا تو اس نے واقعی کا برا لگے گا اب اندازہ لگے گا یہ آپ بھی دیکھنے آپ کا چھوڑا بھائی ہے جیسے بلے آپ کو پتا ہے کہ وہ شرارت کرتا ہے گھر میں مطلب توڑ پھوڑ مچا دیکھتا ہے لیکن تیسرا کوئی کہے گا کہ اس کا بھائی بڑا پھڑے باز ہے وہ زمبالی کرتا ہے چلتے آپ میں کو شرارتا ہے آپ کو صدمہ ہوگا خوشی کہ ہمارے اچھل نہیں پڑے گا دل رکھے گا تو بھارہ نہیں کہ نابالک بچہ ایک دن کا بھی ہے اس کی بھی بلا اجازت شرعی اگر برائی بیان کی تو یہ بھی غیبت ہے کیونکہ مسلمان کی حرمت کے خداف ہے کہ اس کی امن تحقیر کی اس کی توہین کی اس بچے کی مسلمان کا بچہ ہے مسلمان ہے تو اس لیے بس سنبھلنے کی جانتا ہے لا تبعیلات عقل سلیمی نے دیا بس وہی زبان کسی صرف کنٹرول ہو جائے اس وقت کفل مدیرہ ٹائٹ نجلی لگتا نہیں معاشرے میں ریکر بہت مشکل ہے ٹیلی بون بھی کریں گے تو ایک جزرے کے شروع اس کی شکاعت اس کا شکواہ اس کے خلاف بھڑاس جب نکالتے ہیں بھر تو ہو 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 یعنی کبیرہ گناہ بھی اسے قیع ہو رہی ہیں اتنی کبیرہ گناہ ہو رہی ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں بہتر یا بھڑاس نکالتی ہے کیسے خلاف یوں بھی بولاتا یوں بھی کیاتا حصہ بھی ہے حصہ بھی ہے صلاح ہے وہ مطلب پڑھا کرتا ہے جب دیکھو مطلب مجھے جھاڑتا رہتا ہے جہ در دیکھو اپنی چلاتا ہے نگران بھولتا ہے میری اطاعت نہیں کرتا بھائی تو نگران بھائی اس کو بولنا اس کو پیار سے سمجھانا کہ میری اطاعت آپ کی اطاعت ہو کریں اب یہ کہ نتو فتو کو بھولو گے تو وہ کیا تمہاری اطاعت کروائیں گے تم نہیں کروا سکے دو تو ضرورت ہو جس سے کہ ضرورت ہے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ کرتا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے جب اسے اس کو برائے کرتے دیکھیں اس کی اصلاح پر آپ قادر نہیں اور باپ کو آپ بولیں اس لیے سے کہ باپ اس کو سمجھانا یہ بھی عرض نہیں یہ بھی غیبت جائی ہے یہ غیبت وہ غیبت نہیں جس کو گناہ ہو بلا ضرورت ہمارے عرض براہی بھی انسانی بڑا سنیلال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اس سے بچنے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ عذاب پر غور کر لیا گیا دو عذاب جو ہے ایک تو یہ مشہور عذاب یہ ہے کہ میراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ان کے تانبے کے نافنزر سینے اور موں کو نوچ رہے تھے کتنے تکلی ہوتی ہوئی پتا گیا کہ یہ عبدالرزی کرتے تھے لوگوں کی بارک فرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک شخص کے پہلو سے پہلو یہ جیسے بغل کے نیچے کا حصہ ہے بغل کے نیچے کا حصہ پورا جو سائیڈ اس کو پہلو بولتے ہیں تو یہ اس کے پہلو سے گوشت چھوڑی سے کٹ گھر سب اسی کو کھلا جانا ہے آپ کی خدمت پر کیا گیا کہ یہ زبان سے اشارے سے کنائے سے لوگوں کی حیبتیں کرتا تھا حقیبت اشارتیں بھی دوتی ہیں یعنی یہ حدیث کے مفاہین میں نے ارس کی اس طرح کے عذابوں کے ارپنے سے سہانے جائے گی غصہ بہت آگیا بڑا دکالنے کوئی نہیں چاہتا ہے اور ہمارے صاحب اس نے ارسا کیا ہے پھر بھی آپ کیونکہ شہری ضرورت نہیں ہے اس کا بیان سوائے برائے بیان کرنے کے اور مقصد نہیں ہے تو آپ بڑا سے نہ نکالیں برداشت کریں یہ برداشت آسان خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہوگا کسی حال میں برداشت نہیں ہوگا اللہ سے آمان چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کریں ہمیں معاف کریں تو جب کسی سہنائی کی حیبت ہو جائے اس کو پتا چل جائے پھر تو ضروری ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی مانگیں اس کو راضی کریں اگر پتا نہیں کرنا تو اب اختلاف ہے کہ اس کے بعد اس سے معافی مانگیں یا نہیں البتہ توبہ دونوں صورتوں میں کرنی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں مل کر صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحادک یا حبیب اللہ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی بھی غیبتیں کی ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری اور جن جن مسلمانوں کی ہم نے غیبتیں کی ہیں ان کی مغفرت فرمان صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحادک یا نور اللہ توبہ میں یہ ضروری ہے یہ تے ہو جہن بن جائے عزم سمیم ہو کہ آئندہ اس گناہ سے بچویں گا تو اب یہ قیبت نہیں کروں گا یہ تے ہو خدا اللہ خاصتہ کبھی نکل جائے جیبت تو پھر فوراں توبہ کر اور یہ بھی ذہن رکھیں کہ جن جن کے سامنے جیبت کی ان کے سامنے توبہ کرے یا توبہ کر لے توبہ تو کر لے ان کو بتا دے کہ میں نے توبہ کر لیے حدیث پاک کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ آلانیہ گناہ کی آلانیہ توبہ اسی طرح اگر اس کو پتا چل گیا قیبت کا تو یہ نازم ہے کہ اس سے معافی مانے یہ یہ بڑی کھن منزل ہے یہاں تک کہ مزرگا نے دین فرماتے کہ اگر فوت ہو گیا جس کی قیبت کی اس کو پتا چل گیا اور آپ اس سے معافی نہ مانو پائیں وہ فوت ہو گیا اب کیا یا ایسے لوگ جن کی قیبتیں آپ نے کی پتا چل گیا اور آپ وہ ملتے نہیں اب ادھر دوسرے ملکوں میں چلے گئے نہ پتا ہو گئے پتا نہیں چلتا کیسے ان تک پہنچے اب کیا خوب نیکیہ کریں خوب نیکیہ کریں تاکہ قیامت کے دن ان کو پیش کر سکے گیبت کے بدلے کتنی سخت بات اللہ تعالی ہمارے حال پر ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب کرے کاش یہ مل جائے تو پھر ہماری زبان بھی کنٹرول ہو جائے ہمارے کانوی غیبتیں چگلیاں بدگمانیاں اور دوسروں کے عیب سننے سے بچ جائے اور بھی فلم گانے وغیرہ سننے سے بچے رہے ہیں دیگر اعضاء پر بھی کفل مدینہ لگ جائے اس کا خوف حقیقی معنی میں نصیب ہو جائے اے کاش ماہ رمضان کا سلسلہ ہے آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی خوف رسید کریں رم گناہ سے محفوظ رہے کیونکہ ہمارا ہم بہت کمزور ہم اس کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتے کر ہی نہیں سکتے میں تو اتنا کمزور کوئی یوں کر نہیں چیتی اور بس پھر بولے بول چین جیسا بچے سے تو کرتے دیں تو چنٹی بھرے تو اپنے سے برداشت نہیں ہوتی تو خدا نا خاصتہ مرنے کے بعد بچوں یا چی پک گیا تو اس کو کون اتارے ساپ نے میرا پورا ہاتھ قبضے میں کر لیا تو مجھے کون پھڑا ہے اس طرح کے تصورات اگر کریں گناہ اس صورت میں کہ کنا گناہ کر لوں اور پھر یہ تصورات اگر پیش آئے تو گناہ کے بچنے کی انشاءاللہ کافی صورت اس سے بنے گی انشاءاللہ تو سوچنے کی کوشش کیجئے غور کرنے کی کوشش کیجئے تفکر کیجئے اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہم سب کو مدن سوچ انعیت فرما دے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلی صلی اللہ زیبت مطالق کوئی کتاب کا نام ارشاہ فرما دیئے مہاری شدیت کے سونوے حصے میں غیبت کا بیان ہے احیاء علوم کے تیسرے حصے میں غیبت کا بیان ہے اور غیبت کی تاریخ اس کا علاج سیکھنا یہ فرض علوم میں سے ہے غیبت کے بارے میں جاننا کہ جانے گا نہیں تو پھر پھسے گا اور آج کل جو ہم پھسے ہیں غیبت میں تو عام پر ہم پتا نہیں ہوتا کہ غیبت کر رہے تو معلوم آتا نہیں پھر یہ کہ غیبت کی تباہ کاریاں غیبت کی تباہ کاریاں اگر پڑ بھی لیا ایک بار پڑ کر پھر نہیں توجہ لے دی بہت ہی عبر آموز جنہوں نے نہیں پڑا وہ خرید فرمانے زیادہ تعداد دے لے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے پولیٹ ان کی چھیلیوں کے لئے وہی میدان راجہ لنگر رسائل کرے کون کتنے خرید کر لنگر رسائل کرے گا سر موتقی کو دینا ضرور نہیں غیر موتقی بھی ہاتھ بڑھائے گا ان کو بھی دے سب بھی سو تو یہاں تو بھاٹ دیں یہ ملکے باقی اپنے اور جگہ بھاٹ تو یہ ہاتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اگر مل گئے تو پڑھیں گے کتنے دنوں میں مدھا نہیں ہندیان زیبت کے بارے لیا جائے سبحان اللہ یہ اچھی آئی ہے کیونکہ اگر زیبت کی تعریف تو آپ کو بتائی نہیں قیبت کی تعریف میں پوچھتا نہیں کیونکہ اس کا معلوم ہونا فرض ہے نہ کہ اظہار ہو جائے پھر استاد شاگر کو پوچھ تو سکتا ہے غالبا میں استاد بن بیٹھ ہوں آپ کا بیٹھے بیٹھے ہیں تو بارہ لیے کہ عیبت کی تعریف ارخ کر دیتے اسی مسلمان میں مسلمان کی کوئی خامی پیٹھ پیچھے بکتور بلائی بیان کرنا یہ کسی مسلمان کی خامی یا اس کے پیٹھ پیچھے بلائی بیان کرنے کے اراضے سے بیان کرنا یہ کیونکہ میں نے جائے سنتے بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے کافی کی برائی کی یہ غیبت نہیں ہے بدمذہ کی بدمذہ بھی برائی کی غیبت نہیں ہے بدمذہ بدمذہ کی کوئی ذاتی آپ میں برائی بیان کی غیبت ہو جائے جب بدمذہ تو حقی کو فرط پر اس کی بدمذہ بھی نہ ہو اگر بطور ہمارے اہم طور پر لڑھ چہتے ہیں اس پر غور کیجئے اس نے کہا کہ وہ موٹا ابھی تک نہیں پہنچا تو سیدن اگرائی من عدم علی رحمت اللہ اکرم بخرار رہ دے اور اپنے آپ کو مناہ مت کی کہ تیرے پیٹ نے تجھے رسوا کیا کہ ایسی جگہ آیا جہا مسلمانوں کی خیبت کی جاتی ہے آپ احتجاج کے طور پر وہاں اٹھ گئے اور دعوت نہیں کھائی چلے گئے اور پھر صدمے کی وجہ سے تین دن تک ایک دوسری کتاب میں میں پڑھا کہ سات دن تک انہوں نے کھانا نہیں کہ میں ایسی جگہ گیا نہیں یا ایک مسلمان کی غیبت کی اب ہمارے یہ آم یہ لگو ٹھنگو مٹو مٹا بھیسا اوٹ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے کتنی الگ میں میں سیکڑوں مثال جوا کی غیبت کی تباہ کری میں تنی مثال بنتی اور پھر ہر زبان میں ہر برادری میں الگ مثال غیبت کی عورتوں میں الگ ہوتی ہیں چھوٹوں میں ملگ بڑوں ملگ سرمایدار ملگ نوکروں میں ہر ایک میں الگ ترقیب ہوتی ہمارے اپنے ماحول کی پھر الگ مثال غیبت کی جیسے میں نے مثال دی بھی ملگ گن ہر طبقے میں ساری جمع کر رہا تو نام ممکن ہے ذہن نصیب اس کا آپ لوگ درس بھی دیا کریں تو انشاءاللہ اس میں برکت حاصل ہوں گی ماشاءاللہ بڑا انقلاب آیا بھول جاتا ہوں گے ترقیب دی ہر جگہ اتقاف میں ایک سیبل وغیرہ لگا دیا اس میں اپنے سارے وسائل کتابیں اس میں رکھ دی جائے کہ موقع کی مناسوس کو پڑھتے رہے لکھ لگا دیا جائے کہ لے جانا نہ وہیں پڑھے یا ٹھیک اپنے ادھر بیٹھ کے پڑھ لیا پھ واپس رکھ دے گر آپ کا بہت شکریہ کہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ مجھے سنا رات اتنی تھکان ہوگی آپ تو کہ آپ کی تھکان جا تھک گئی ہوگی اور آپ کا جذبہ آپ کے جذبے کو لاکھوں سنا اب میرے تو دوں کہ میرا تو زندہ یہ آپ میں سے بہت سارے آپ میں سے بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے جب سے میں تو یہ لائن میری سے دیکھیں گی کر رہا آمین آمین تو میں اصل بڑا پا گیا لالچی بنتا جا رہا کیونکہ غفلت میں عمر تو گزری چکی ہے ابھی گزر رہی تو تھوڑا ثواب بس اکٹھا تھا ثواب بن جا پر زہرت میں نے تو آپ کو بولا آپ نے تو پھر بھی میرے زیادہ آرام کیا ہوا میں تو شاہد پون گھنٹے سے کچھ زیادہ آرام کیا ہو ایک گھنٹہ نہیں اب انشاءاللہ آرام کریں گے صلو صلاة الصراق یرحم اللہ شاہد تار پر ہر آن وحمت کی نظر رکھ نا شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ رات ہر آپ Rabb ر rapp لگا بس رب totally